تو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے آپ سے ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور مدے میں ہوں گے تو الحمدللہ صبح صبح مصری آ گیا تھا میں نے بچوں کو سکول بھی چھوڑ کے آ گیا ہوں اور تھوڑا سا بلوگ لیٹ شروع کر رہا ہوں اور ما شاء اللہ ایک دیوار جو ہے نا ہماری پلسٹر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے ما شاء اللہ یہ دیکھیں اور یہاں جو ہے نا مسالہ بھی بن رہے اور اور الحمدللہ اور یہاں چاچو بھی بیٹھے ہوئے ہیں چاچو نے اور میں نے ناشتہ کر لیا ہے باطن مستری اور مزدور نے کرنا ہے تو وہ تھوڑی دیر تک ناشتہ کریں گے بولے پہلے یہ دیوار ایک مکمل کر لیں پھر اس کے بعد اور اس کے علاوہ الحمدللہ الحمدللہ تھوڑی سی اینٹیں بچ گئی تھی اب یہ بچیوئی اینٹیں جو ہے نا مرگے والی سائیڈ میں انشاء اللہ لگا دوں گا باقی اوپر کا بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا ک اب اندر کا کام رہتا ہے اس کو باہر سے کچھ نہیں کریں گے ایسے ہی رہنے دیں گے زبردست لگ رہی ایسے تو ابھی چلتے ہیں پھر انشاء اللہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب استاد جائیں گے ناشتہ کریں گے یہاں عربی بھائی بھی آئے ہیں کیسے ہو عربی بھائی عربی بھائی بھائی بڑے آج کل بہت بہت دو دو دن نہیں آتے شاٹ رہ جاتے ہیں کیوں بھائی کام میں تھا تو چلیں میرا کام ہے یہاں پورا اس کو مارنا چھٹا مارنا پھر استاد آئے گا پھر وہ ایسے چھٹ کرے گا میں ابھی صرف یہاں لگاؤں گا جی الحمدللہ میرا کام یہ ہے کہ اس کو پورے کو یہاں مار رہا ہے پہلے میں نے تھوڑا سا زیادہ مارا یہاں ٹھیک ہے اب جو ہے نا میں پورا لیول میں مار رہا ہوں کیونکہ آخری جب کاف گیا تھا گھر بننا تھا تم میں نے کام کیا تھا استاد کے ساتھ تو ابھی کافی عرصہ ہو گیا تین چار سال ہو گیا تو الحمدللہ لیکن اتنا میں نے کمپلیٹ کر گیا اس آج جو انہوں وہ چلے گئے کیا کرنے ناچتہ کرنے میں آپ کا دنگی ہوں نے یہ کرنے کے بعد دیکھیں آپ سے دیکھیں دیکھ weather چلیں جی الحمدللہ ابھی جو میرا کام تھا ہوتا ہے اس میں سراخ مرنا اور سب سے مشکل کام ادھر بھی ایسے ہوتا ہے ادھر بھی ہے بہت ہی مشکل کام الحمدللہ یہ بھی جگہ تبلوٹ ہو گئی ہے اور جا بھوٹے یہ جگہ تھوڑی سی رہ گیا ہے ٹیپ اور باقی یہ نیچے والی جگہ اور مجھے خون بھی نکل رہ گی تو چلیں یہ دیکھیں بڑا ہی مشکل ہوتا ہے یہ کام کیونکہ یہ سارا سیمٹ کے اوپر وزن ہوتا ہے اس وجہ سے بڑی مشکل سے یہ لگتا ہے چلیں الحمدللہ اتنا مار لیا بہت ہے بہرے کے لیے جلیں بھئی الحمدللہ وہ جیسے ہی مار کے میں کھڑا تھا ابھی چاہے کا ٹائم ہو گیا تو چاہے دیتے ہوں استاد کو استاد آج کمپلیٹ ہو جائے گا کام انشاءاللہ 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 چلیں بھئی چائے پی لیں نہیں کریں یار یہ دیکھ وہ ساری آئے آئے ریت چلی جائے اندر استاد اور سناو کیسا ہے یہ مشکری کہاں سے مانگو ہے کام صحیح ہو رہا ہے الحمدللہ بس تھوڑا سے سپیڈ آپ کی زیادہ ہے تھوڑا کم کیجئے اتنے جلدی کام مت کیا کریں کیوں آہستہ آہستہ کام چاہتے ہیں یہ ہاتھ کلال کبز بولیں بولیں میں سن رہا ہوں بولیں یہ جو کام ہے نا اس کے حلال ہے جی جی صحیح حلال کر کے کھانا چاہیے بھائی جی جی صحیح ابھی یہ یعنی میری چائے جو اس پر ساری ریت آجائے ایسے کدر آجو نا بیٹا ان brauchen کیا مہودم ہے حلال کر سہا پھلے جو اس پر بھائی پھول ی Vic بھی ٹیپ کرا دیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ جگہ بھی میں نے توڑ دی تھی کیونکہ یہ چار انچی تھی اور مٹی سے دیوی تھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا تو ابھی جو ہے نا سیمٹ سے یہ کر دیں کیونکہ ہمارا بس بچی ہوئی تھی پھر فرس جو ہے نا اس کا کڑ ڈال لیں گے ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ یہ دیکھیں پوری چار انچی دلوار ہے ماشاءاللہ یہ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے کل جو ہے نا اس کو پھر پورا ٹیپ کر دیں گے اتنا اتنا کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ادھر ادھر تک تاکہ جو ہے نا نیچے ساری ٹیپ ہو جائے گی تاکہ یہ جو سانپ وہاں نکلتا ہے یہ نہ نکلے باقی جو ہے نا الحمدللہ یہ سارا دیکھیں ابھی جو ہے یہ بھی بچھا دیا کل جو ہے نا اس کا فرش ڈالے گا انشاءاللہ بی ازن اللہ تو ابھی جو ہے نا یہاں ریت ویٹ ڈال رہیں تاکہ یہ جو اس کے سراخ مراخے وہ بند ہو جائیں بھئی ہم نے یہ بھی کمپلیٹ کر لی دیوار وغیرہ یہ بھی سیمٹ کی دے دی نیچے والی تو نو انچ ہے اوپر والی چار انچ جو تھی اس کی کیا بولتے تھے گارے کی تھی اب جو ہے نا وہ بھی سیمٹ کی کر دی نیچے والی گارے کی رہ جائے گی وہ لیکن نو انچ ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے یہاں بھی ٹیپ ہو جائے گی کل انشاءاللہ یہ مکمل تو پھر مجھے جو ہے نا خوشی محسوس ہوگی تو وہ بھی اتاعت بول رہے تھے کہ بھئی کیا بولتے ہیں مرگیوں کے لئے اتنا سب کر رہے ہیں میں نے کہا بھئی دیکھیں یہ مرگیاں ہیں ہم انسان ہیں بول سکتے ہیں تو ہم تو اپنی فرمائش کر سکتے ہیں کہ یہ چاہیے وہ چاہیے لیکن میں نے کہا ان کا کیا ہے نہ یہ بول سکتے ہیں نا کچھ میں نے کہا ان کو بھی تو سکون چاہیے نا اب اس لئے تو بھئی باقی ہمارے صرف اور صرف چار بچے رہے گئے ایک جو انایا کا تھا نا پچاس روپے ہو رہا وہ بھی چلا گیا باقی اب صرف چار رہے گئے تو ایک وہ جو کل بیمار تھا اس کی بھی ڈیٹ ہو گئی ہے چین اور اور کی بھی ڈیٹ ہو گئی ہے تو اب کیا ان کو بھی دیکھیں تھوڑا تھوڑا سجن آ رہی ہے پتہ نہیں کس وجہ سے تو بس اللہ رحم کرے ہو جا تو کل جو ہے نا ایسے جیسے یہ ٹیپ ہوئی پڑی ہے نا یہ پلسٹر نہیں ہے ٹیپ ہے تو کل انشاءاللہ اس کو بھی ایسے ہی کرا دیں گے تو ابھی جو ہے نا اللہ اللہ کیا بولتے ہیں ادھر بھی میں نے جو ہے نا ساری نیٹے نیٹے ڈال کی یہ بھی پکا کر رہا ہوں گی یہ نہ ہو کہ یہاں بولتے ہیں شاپ میں پانی چلا جائے اور بیٹھ جائے شاپ اور الحمداللہ اندر سے جو ہے نا پلسٹر و لسٹر سارا کر لیا ہے یعنی پرلی سائٹ تو میں نے کرنی نہیں تھی کیونکہ ہاں ٹیپ وغیرہ ہوئی تھی تو اس لئے وہ کرنی نہیں تھی باقی مرگیوں کا پچھلی دیوار بھی کمپلیٹ ہو گی الحمداللہ اس میں پھر ریت وغیرہ بھی ڈال لی اور یہاں بھی جو ہے نا ریت وغیرہ ہم نے ڈال دی تھی پھر پانی مارے پانی مار کے نیچے کر دیا کیونکہ یہ نا پانی نیچے جائے کافی لوگ بول رہے تھے کہ اس کے جو بنیاد ہیں وہ آپ نے اچھی نہیں ہوئے بھئی ایک تو یہ چار انچی تھی ٹھیک ہے اوپر سے یہ جو فرش ہے نا یہ بلکل مضبوط ہے تو اس لئے میں نیچے نہیں گیا اگر میں نیچے پورا کرتا تو پھر بہت سارا خرچہ ہو جانا تھا پورا محس ہو جانا تھا کہ نیچے تک جاتا ہے یہ وہ ایک تو یہ چار انچی اتنا وزن بھی نہیں ہوگا اس کا ٹھیک ہے نو انچی ہوتی تو میں ضرور اس کا نیچے تک بناتا پہلے ایک یعنی نیچے جو ہے اس کا بلڈ کرتا پھر اس کے بعد اوپر لے جاتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا فرش جو ہے نا ہمارا یہ والا یہ بہت پکا ہے بالکل زبردست ہے اس کے اوپر دیکھیں ورنہ اتنا فرش ہوتا تو یہ ٹوڑ جاتا تو یہ فرش جو ہے نا بالکل مضبوط ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا جیسے کافی صاحب کمنٹ کر رہے تھے کہ بھی ایسا ہم نے آت تک نہیں دیکھا اس کی بنیاد جو ہے نا وہ مضبوط ہیں بھئی مجھے بھی پتا ہے بنیاد مضبوط نہیں ہے یہ کتی سی ہے چھوٹی سی تو ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا بیٹھے گی بیٹھے گی نہیں انشاءاللہ باقی اندر سے جو ہے نا کام جو ہے نا اتنا ہوا ہے کہ اس کا جو ہے نا فرش باقی رہ گیا تو ابھی جو ہے نا مستری ساتھ چلے گئے ہیں یہ سامنے تھوڑی تھوڑی سی ٹیپ کل ہو جائے گی مست مول مٹھے چول والا سین ہو جائے گا اور باقی بھی میں بہت تھک جاتا ہوں تو ابھی جو ہے نا فیلال وائف جو ہے نا لگی ہوئی ہے صفائی کو یہ اٹھا کے پورا یہ صاف کر رہی ہیں جگہ اور انشاءاللہ صبح جو ہے نا گھر کا پورا پھر سے سیٹ اپ ہو جائے گا انشاءاللہ چلیں بھئی الحمدللہ رات کا ٹائم ہو گیا اور میں نے یہ دور کلوز کرنا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے نا بھئی آج روز لیکن ابھی آہم وہ دیکھیں وہ اوپر دیکھیں وہ ہل رہا ہے بھئی وہ دیکھ رہے ہیں ہوئے 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 تو ہواین چلیں اور یہاں جو ہے نا گھولو سو رہی ہے گھولو بھئی آپ کی شاپ بن گئی کہاں بنی ہے لائٹ 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 آہم وہ وہ والی اچھا اوہ اوہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں اوپر دھوم گیا دردی شاپ پہ کون بیٹھے گا ابو بکر آپ نہیں بیٹھو گئے ابو بکر بیٹھے چیزیں کھاؤ گی یا بیچو گی بیچو گی بیچو گی آپ بھائی کھاؤ گے بیچو گے بیچو گا اس کو دھو گی کیا دھو گی اس کو دکان پر میں بھی ہوں گا بھائی کوئی کھانے والی چیز نہیں رکھیں گے ہم صرف رکھیں گے کتابیں پینسلیں تو آپ نے تو بولا نہیں کھاؤ گا پھر کیوں رکھیں گے تو چلیں یہاں چاچو بھی بیٹھے ہیں مدنی بھائی بھی آگے الحمدللہ تو چاچو بھی کھانا کھا رہے ہیں پھر چاچو سے انٹرویو لیں گے فیلحال ہماری لائٹ نہیں تھی تو بابر بھائی کی بائی جو کھڑی ہوئی تھی چاچو لے کے ہیں تو اس سے ہم نے کہا لائٹ تھوڑی سی آن کر کے کھانا وانا سب کھا لیں تو ایسے کھانا وانا سب کھا لیں ابھی کھانا کھاتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ